گوڈ ماننگ دوستو آج میں آپ کو جین سٹائل میں کریمی آلو پالک کی سبزی بتانا شروع کرتی ہوں بہت اچھی سبزی ہے ہم سب ہی جانتے ہیں کہ پالک میں بہت آئرن ہوتا ہے بہت ہیلڈی ہوتی ہے تھوڑا سا الک طریقے سے بنائیے دوستو آپ اس طرح بنائیں گے تو آپ کی آلو پالک کی سبزی بہت اچھی بنے گی سردیاں آرہی ہیں پالک بہت اچھی آرہی ہے میں زیادہ سیادہ کوشش کرتی ہوں کہ میں پالک کا یوز کروں کیونکہ اس محصہ میں کیا ہوتا ہے دوستو پالک اچھی آتی ہے گرمیوں میں اتنی اچھی نہیں آتی ہے آج میں نے جو سبزی بنائی ہے وہ جین سٹائل میں اس میں نو آنین اور نو گارلک ہے آپ بنائیے آئیے میں آپ کو بتانا اس کو شروع کرتی ہوں میں نے اس کے لئے دو گڑی پالک کیلئے ہے جسے باریک باریک دھو ہوا ہے پھر کٹ لیا ہے ایک پین میں میں نے تھوڑا سا گھی لیا ہے دوستو یہ کریمی ہے اسی لئے میں سے تھوڑا گھی میں بنا ہوئی آپ بھی گھی میں بنائیے بہت اچھی بنے گی اس کے بعد میں نے اس میں اپنا آدھا چمچ جیرہ ڈال دیا ہے جیرہ جب چٹک جائے گا اس کے بعد میں نے ایک باریک کٹیو ہری مرچ ڈال دیا ہے دوستو اگر ہری مرچی بہت تکھی ہے تو تھوڑا کم ڈالیا ہے آپ نے سوادنسار اس کو دیکھ لیجئے دو آلو ہیں جسے میں نے تھوڑا موٹا موٹا چھیل کر کٹ لیا تھا اور اسے میں نے ڈال دیا ہے اب دوستو ہم اس میں اپنے آلو اچھے سے مکس کر کے گھلا لیں گے آلو گھلانے کے لیے دوستو میں نے سب سے پہلے نمک ڈال دیا ہے کیونکہ نمک ڈالنے سے ہم جانتے ہی ہیں ہماری سبزیاں تھوڑی جلدی گھل جاتی ہے آلو تھوڑے بڑے بڑے ہیں تو تھوڑا ٹائم لگے گا اس کے بعد میں نے اس میں آدھا چمچ اپنی ہلدی ڈال دیا ہے ہلدی اور نمک کے ساتھ دوستو ہم اس کو آلو کو اپنے گھلا لیں گے نمک میں نے ابھی تھوڑا کم ڈالا ہے اور تھوڑا سا نمک میں اپنی پالک ڈالنے کے بعد ڈالوں گی کرچی کی سائتہ سے میں نے اس کو اچھے سے چلا لیا گیس جو ہے دوستو وہ میڈیم پر ہی ہے اب میں اس کو ڈھک دوں گی میں نے اس میں پانی نہیں ڈالا ہے صرف ڈھک کے دوستو میں اس کے اپنے آلو گھلا لوں گی نمک اور ہلدی کے ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے آلو لگ بگ پانچ میٹ کے بعد میڈیم فلیم پر میں نے دبا کر دیکھا تو پک چکے تھے اس کے بعد دوستو میں نے اس میں اپنی پالک ڈال دیا پالک ڈالنے کے بعد اچھے سے کرچی کی چاہتہ سے اس کو مکس کیا اس کے بعد دوستو میں نے اس میں بہت تھوڑا سا نمک ڈالا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ پالک میں بہت نمک ہوتا ہے معلوم ہے نمک ڈال چکے ہیں آپ اس میں ہم اپنا گرم مسالہ ڈالوں گی دوستو یہ میرا روزانہ گرم مسالہ ہے اس میں سارے مسالے ہیں اس کی ریسپی آپ میرے پیچ پر اور میرے لنک آپ کو کومنٹ باکس میں بھی دے دوں گی اس مسالے سے دوستو ہم کو کچھ اور مسالہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں نے ایک چمچ اس میں اپنا روزانہ گرم مسالہ ڈالا ہے دوستو آپ یہ مسالہ بنا کر رکھ لیجے بہت آسانی سے آپ کی کوکنگ ہو جائے گی آدھا چمچ سوکھا دھنیا ڈال دیا ہے دھنیا ڈالنے کے بعد دوستو میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد دوستو میں نے اس میں ایک چھٹکی تھوڑی سی شکر ڈالی ہے پسی ہوئی جیسے آپ کو بھی دکھائی دے گا فوٹو میں شکر ڈالنے سے دوستو ایک چھٹکی سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو رنگ ہوتا ہے پالک کا وہ کم نہیں ہوتا ہے ہماری پالک ایسی ہی ہری بنی رہے گی میرے پاس کسی شکر تھی اسی لئے میں نے ایک پینچ وحی ڈال دیا دوستو پالک کو اب ڈھکنا نہیں ہے کیونکہ یہ پانی چھوڑے گی اس کے بعد دوستو میں نے اپنی ایک کٹوری جو گھر کی ملائی تھی وہ اس میں ڈال دیا میں نے بزار کی کریم یوز نہیں کیا گھر کی فرش دودھ کی کریم ہے دوستو یہ میں نے اس میں ڈالنے کے بعد میں گیس جو ہے وہ سمپر کر دی اور اچھے سے مکس کر لیا دھیان سے دوستو اس طرح فٹا فٹ چلا دیں گے نہیں تو ہماری کبھی کبھی کریم فٹ بھی جاتی ہے ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے اچھے سے چلانے کے بعد پانچ مٹھ ہم اس کو پکا لیں گے ہماری کریمی آلو پالک تیار ہے دوستو ایک دم بہت اچھا فلیور ہے اس میں جو سارا کمال ہے وہ میرے گرم مسالے کا ہے اس میں سب ہی مسالے ہیں اگر آپ کو دوستو یہ میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے مجھے کومنٹ باکس میں بتائیے آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو تو وہ بھی مجھے پوچھئے یا اس کا جواب ضرور دوں گی تھینکیو اور اپنی سبزی کو انجوائی کیجئے